امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو رمضان 2021 آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور امید ہے آپ سب کے روزے بھی زبردست چل رہے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جو دارین کی نعمتوں سے مالا مال کریں تو آج بات ہونے والی ہے جی کہ گو پرو کو کیسے ایزیلی اپنے ہیڈمٹ پر چین مانٹ کیا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل پر ایک ویڈیو دکھی ہوگی جو کہ کچھ تھوڑا عرصہ ہو گیا اس کو وہ ایزیلی اپنے جو گو پرو ایکشن کیم ہے اس کو فرنٹ پر حیلمٹ کے چین مانٹ کر لیں ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹس سٹار اس میں آپ کو جن جن چینوں کی درورت پڑے گی ایک تو ہے ہیلمٹ جس پہ آپ نے اس کو چین مانٹ کرنا دیکھیں میں نے پہلے سے ہی یہ مانٹ لگایا ہوئے اور یہ ایک اوول شیپ کا مانٹ ہے سکوئر شیپ کا نہیں ہے جو کہ اس میں سے گو پرو کے ساتھ آتا ہے اس کو آپ ایکسٹر سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کو یہ والا جو میں نے مانٹ رکھا ہوئے یہ صرف دکھانے کے لیے ہے کیونکہ سکوئر شیپ میں ہے ایسے یہاں سے لیکن یہ آپ کو اس کے اوپر اوول شیپ کا لگے گا یہ نہیں لگے گا ایک یہ یو شیپ کا مانٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ایل شیپ کا سوری یو شیپ کہہ رہو ہوں یہ ایل شیپ کا ایک مانٹ ہے جو کہ گو پرو کے ساتھ آتا ہے اور یہی سب سے مین پارٹ ہے جس سے آپ چین ماؤنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو یہ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا اس کے بغیر پھر آپ چین ماؤنٹ نہیں کر سکتے یہ ہکس ہے اس کے ساتھ جو کلپس ملتے ہیں ایک یہ چھوٹا کلپ ہے اس کی ایڈجسمنٹ آپ دیکھیں کہ جو اس کا لور پارٹ ہے اس کا جو وہ اس سائیڈ پہ ہے اور اپر پارٹ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے اور ساتھ میں یہ اس کے اندر سکرو ہے یہ ایک چھوٹا سکرو لگا ہے یہ اس کی ایڈجسمنٹ ایزیلی بن جاتی ہے یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اچھا اب سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے ٹیپس اس کے اندر آتی ہے ایک سکوئر شیپ کی ٹیپ یہ دیکھیں آپ یہاں سے یہ سکوئر شیپ ہے اور یہ ہے اوول شیپ اس کو ایسے یہ بنیے آپ کو یہ اوول والی شیپ جو ٹیپ ہے نا یہ لینی ہے جو سکوئر شیپ ٹیپ ہے وہ اس پہ کام نہیں کرے گی اور اب یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کہ اس کے لئے آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہیں اب اس کو لگانا کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو جی فرینڈز جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو چیزیں دکھا دی ہیں کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی الگ سے اسیسریز پرچیز کریں اس کو مانٹ کرنے کے لئے تو اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اور یہ بہت ہی سمپل سٹیپ ہے میرے ایک دوست ہے چینل پر سعودیہ سے انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ آپ مجھے گو پرو کی ویڈیو بنا کر بیجیں کہ اس کو کیسے ہیلمٹ پر مانٹ کرنے ہے شاہد انہوں نے میری ایس جے کیم کی ویڈیو نے دیکھی خیر وہ ویڈیو تو اس طرح تفصیل سے نہیں تھی یہ میں ڈیٹریل سے اس لئے بنا رہا ہوں تک کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ میری ویڈیو سٹارٹ ورنڈ دیکھ لیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آجے گی کہ اس میں کیسے اس کو مانٹ کرنے کیونکہ میں نے بھی یہ کر کر کی سکھ ہے آپ بھی اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آجے گی تو اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے فرنٹ پر اس کے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ میں نے مانٹ اپلایا کیا ہوئے اس کے پیچھے لگے گی یہ اوول شیپ کی ٹیپ آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ گو پرو کے ساتھ یہ ٹیپ ساپ کو ملتی ہیں کافی زیادہ یہ سنگل ٹیپ نہیں ہوتی یہ 3M ٹیپ ہے آپ کو ایزیلی مارکٹ سے بھی اویلیبل ہے وہاں بھی مل جائے گی آپ نے یہ فرسٹ میں جو اس کے ساتھ کا اوول شیپ کا مانٹ یہ فرنٹ پر لگا ہے آپ نے جب ٹیپ اپلائے کرنی ہے تو آپ نے سنگل ٹیپ اپلائے نہیں کرنی آپ نے پہلے ہی اس کے ساتھ کی دو ٹیپ وہ آپ میں لے کے تو مانٹ کے پیچھے پلائے کرنی ہے ایسے آپ نے دو ٹیپس وہ مانٹ کے پیچھے پلائے کرنی ہے جب آپ اس کو سوڑے درکی رکھ لیں گے تو یہ ٹیپس جو ہے وہ اپنا پکڑ لیں گی یعنی ان کی سیل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیلمٹ ہے اس کی ڈیزائنگ ایسی ہیلمٹ سے ایک راؤنڈ شیپ دے رہا ہے ہیلمٹ فرنٹ سے تو جب آپ فرنٹ پہ یہ مانٹ اپلائے کرتے ہیں تو یوزیلی جو زیادہ تر کویسٹن آتا ہے کہ یہاں پہ گیاب رہ جاتا ہے سائڈوں پہ میں نے گیاب کیسے کور کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سائڈوں پہ گیاب رہ جاتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مانٹ بالکل فرنٹ ٹپ پہ آجاتا ہے اور سائڈیں جو ہے وہ خالی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ گیاب رہ جاتا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ میں نے سوچا ہے کہ نیٹ پہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ایک تو ایم سیل آتی ہے ایم ڈاٹ سیل ایس ای ای ایل وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے باہر سے میں آنے پڑتی ہے اور اس کو آنے میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے پھر تھوڑی کاؤسٹلی بھی ہوتی ہے وہ تو اس کا سیمپل سولوشن یہ ہے کہ یہ جو اوول ٹیپس ہے ٹیپ یا اس پہ آپ یہ سکوئر ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نیچے سے ٹری ایم ٹیپ نکلے گی آپ اس کو دیکھیں گے یہ تھوڑی سی نحنے فلیکسبل ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ لچک ہوتی ہے ٹیپ کے اندر آپ جب وہ دو ٹیپس آپ نے اپلائی کیوں گی اس کے اوپر اس مانٹ کے پیچھے اس کے بعد جب دو ٹیپس اپلائی کر لیں گے تو گیاب پہلے سے کم ہو چکا ہوگا اب آپ نے سائیڈوں کا اور اوپر کا جو نیچے کا گیاب ہے وہ کیسے فل کرنا ہے وہ آپ نے باقی ٹیپ جو کھینچ کے نا وہ ٹیپس جو ہے آپ نے یہاں پہ لگانی ہے یہ ٹیپس جب آپ ایک لگے ایک لگائیں دو لگے دو لگائیں جب آپ یہ لگا کے اس کو پورا راؤن کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا نیچے سے گیاب کور ہو جائے گا یہ بالکل سات لگ جائے گا اس کے پھر آپ کو کسی ایم سیل یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں سے دیکھیں یہ بھی گیاب کور ہے اوپر سے بھی کور ہے میرے پاس تو یہی سلوشن تھا پہلے میں بھی ایم سیل ڈونڈنے کے لیے مارکٹ میں کافی گیا کہ ایم سیل مجھے مل جائے پر لیکن ملی کہیں پہ بھی نہیں جب میں نے ایم سیل کے مطلق سرچ کیا تو پتہ لگا کہ وہ پاکستانی پروڈکٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے باہر کی کنٹری سے مگوانی پڑے گی اب آپشن ہی ہے یہاں تو میں باہر سے آرڈر کرتا مہینہ ڈیڈ مہینہ ویڈ کر کے تو ایم سیل یہاں پہ آتی پھر اس کو یہاں پہ اپلائی کرتا وہ ایم سیل جیسے بچے کلے کھیلتے ہیں تو دو قسم کی کلے دوتی ہیں ان کو مکس کر کے تو آپ یہاں پہ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں وہ ایک سیل بن جاتی ہے لیکن مجھے تو یہ سیمپل سلوشن لگا ہے اور میرا بہت زبردست اس پہ رائے اینڈز ایسے اس کی ایڈجسمنٹ بنے گی یہ دیکھیں آپ یہ ایسے اس کی ایڈجسمنٹ ہے اس کو آپ جب ایڈمٹ کے پر لگائیں گے تو یہ ایسے لگے گا یہ اس طرح کر کے آپ کا جو ہے نا وہ ماؤنٹ بنے گا اور یہ آپ اپر سے سکرو کو اپن کریں اپنے گو پرو کو اس میں ایڈجسٹ کریں آپ ایزی لی جو کی یو لینزی کیس کے اندر آتا ہے گو پرو یہ یو لینزی کیس ہے جو میں نے لگایا ہے اور یہ آپ اور یہ آپ کا لگ گیا ہے جی گو پرو چین ماؤنٹ ایزی لی آپ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کو اپ ایڈجسپ بھی کر سکتے ہیں یہ آگیا جی آپ کا گو پرو امید ہے فرنڈز آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ